ہائے رے مہنگائی غریبوں کی دوہائی مہنگائی سے پریشان شہریوں کے لیے پیٹ بھرنا بھی مشکل متحدہ نان روٹی ایسوسییشن نے نان اور روٹی کی قیمت بڑھا دی روٹی کی قیمت دس روپے سے بڑھا کر بارہ نان کی قیمت پندرہ سے بڑھا کر اٹھارہ روپے کر دی گئی اطلاق کر دیا گیا روٹی اور نان کی قیمت کو کم کیا جائے تاکہ ایک عام آدمی کی پہنچ میں آسکے ہم لوگ بہت پریشان ہیں اس پریشانی کا حل گورنمنٹ اور پاکستان کے پاس ہے کارنلی اس کا تدارک کریں نان اور روٹی کی قیمت بڑھا گئی ہے اتتہ دیکھ زلمی ہے ایک قسم کا نائنصافی ہے شہر کی فضاء عدودہ باغوں کے شہر میں لوگوں کا دم گھٹنے لگا سانس لینا بھی دشوار ائر کوالیٹی انڈیکس کی شہرہ 348 ریکارڈ کی گئی کورٹ لکپت میں 543 گڑی شاہو 45 گلبرگ 446 مالڈول 415 ڈیفنس کے اطراف میں شہرہ 380 ریکارڈ کی گئی نزلہ زکام اور آشوبے چشن کے امراض میں روز بروز اضافہ ہونے لگا کرونا کیسز میں کمی مصبت شہرہ اشاری آٹھ فیصد ریکارڈ صرف 26 نئے مریض ریکارڈ 24 گھنچوں کے دوران کوئی موت نہ ہوئی ادھر ڈینگی کے گیارہ نئے مریض زپورٹ ہسپتالوں میں 223 مریضوں کا علاج جاری 107 انڈور اور آؤٹڈور مقامات سے لاروہ تلف کر دیا گیا پنجاب پولس میں آلاف سران کے تقرر اور تبادلی ایڈیشنل آئی جی بی اے ناصر اور ڈی آئی جی کامران آدل کی خدمات پنجاب حکومت کے حوالے ڈی آئی جی صادق علی ڈوگر کی خدمات اسلام آباد پولس کے سپورٹ ایس پی ساجد حسین کھوکر کا تبادلہ خیبر پختونخواہ کر دیا گیا ادھر لاہور کے نئے ڈی آئی جی آپریشن ڈاکٹر آبید خان کی تائیناتی کا نوٹیفکیشن جاری ٹرانسپورٹ کمپنی تو بن گئی مگر پبلک ٹرانسپورٹ میں تبدیلی نہ ہو سکی پچاس سے زائد روٹس کے لیے دو سو بسوں کی خریداری کا منصوبہ کھٹائی میں پڑ گیا دو ماہ قبل حکومت کو بھیجی نئی بسوں کی سمری نظر انداز کر دی گئے لاہور میں سینتیس روٹس پر بسوں کی تعداد بتدریس کم ہونے لگی ٹرانسپورٹ کی کلر دور کرنے کے لیے ایک ہزار سے زائد بسوں کی ضرورت شہباز دور میں آپریشنل ہونے والی سویڈوں بسیں بھی سڑکوں پر کم ہونے لگی گاڑیوں پر ایم ٹیگ لگوانے کے لیے راوی ٹول پلازا پر دن بھر شہریوں کا رشت لگا رہا دلہے نے بھی شادی سے پہلے گاڑی پر ایم ٹیگ لگوایا ایم ٹیگ ریجسٹریشن کے لیے ایک سائنز ریجسٹریشن نمبر ضروری اپلائیڈ فور گاڑیوں کو ایم ٹیگ نہیں لگایا جائے گا ریجسٹریشن کے لیے دو دو ڈرائیو تھرو بوت کائیں موبائل سروس کا بھی انتظام گاڑی لے کر نکلنا ہے تو لائسنس لازمین ٹریفک وارڈن نے بغیر لائسنس دلہے کو بھی نہ چھوڑا شادی یادگار بلانے کے لیے چالان کار دیا شہر بھر میں آگاہی بینر زاویزہ سی ٹیو کا سخت کارروائیوں کا حکم انسٹیٹوٹ آف نیورو سائنسز میں سہولیاد کا فگدان مریضوں کے لباہی کین کھلے آسمان تلے بیٹھنے پر مجبور شدید سردی میں مریضوں کے ساتھ آنے والے بھی بیمار ہونے لگے دماغ کے آپریشن کے لیے انجیکشن بھی دستیاب نہیں مریض کے لباہی کین کا شکوہ جنرل ہسپتال کے ویکسینیشن کاؤنٹر سے ڈیٹا اینٹری آپٹیٹر کی غیر حاضری کا معاملہ سٹی ٹیو ٹو کی خبر پر پر پرنسیپل پروفیسر الفرید زفر کا نوٹیس ایم ایس جنرل ہسپتال کو غیر حاضر ملازم کے خلاف کارروائی کی ہدایت کرتی مہنگے ترین بھارتی ملبوسات دبائی کے راستے پاکستان منتقلی کا رجحان کسٹم انٹیلیجنس کا سگیاں کے قریب قدید کارگو پر چھاپا دو کروڑ اسی لاکھ روپے کے جوڑے لہنگے برامت انڈین ملبوسات کنٹینر میں کراچی سے لاہور پہنچائے گئے بادشاہی مسجد مزار اقبال میں داخلے کے لیے پچاس روپے ٹکٹ کا معاملہ میکمہ اکاف اور والڈ سٹی آتھارٹی میں تناؤ میکمہ اکاف نے روشنائی گیٹ کو تعلے لگا کر سیکیورٹی انتظامات سنبھال لیے والڈ سٹی آتھارٹی کے جانب سے واک تھرو گیٹ اور دیگر انتظامات سے روک دیا گیا روشنائی گیٹ بارہ سال قبل سیکیورٹی خدشات پر بند کیا گیا تھا بسٹک انٹیلیجنس کمیٹی نے گیٹ کھولنے کی اجازت یونیورسٹی آف انجنرنگ اینڈ ٹیکنالوجی کی سنڈیکیٹ کا اجلاس وائس چانسلر پروفیسر ڈاکٹر سید منصور سرور نے صدارت کی اجلاس میں ٹی ٹی ایس فیکیلٹی اور وائس چانسلر کی تنخواہوں میں اضافی کی منظوری پانچہ سادزہ کو ڈیوٹی سے جان بوچ کر غیر حاضری کی وجہ سے ملازمت سے ہٹا دیا گیا سنڈیکیٹ کا ڈیپٹی ریجسٹرار کی ذاتی سامات کے بعد پیڈا ایٹ کے تحت دوبارہ انکوائری کرنے کا خیصلہ لاہور سمیت پنجاب بھر کے پانچ لاکھ اسادزہ کے لیے اچھی خبر میکمہ سکول ایڈوکیشن نے تبادلوں پر سے پابندی اٹھا لی اسادزہ چودہ دسمبر سے تبادلوں کے لیے آن لائن اپلائی کر سکیں گے چوبیس دسمبر تک تبادلوں کے لیے درپاسنے دے سکیں گے رمہ سال کی آخری پولیو مہم کا آج سے آغاز پانچ سال سے کم عمر اٹھارہ لاکھ بچوں کو پولیو کے کترے پھلائے جائیں گے ڈیپٹی کمیشنر لاہور کہتے ہیں بچوں کو کترے پھلانے کے لیے چھ ہزار آٹھ سو بانوے ٹیمیں پولیو مہم میں حصہ لے رہی ہیں پولیو کے دو کتروں سے بچوں کی محرومی کو شکار ہونے سے بچایا جا سکتا ہے ناروف گلوکار وارس بھیک کا والدین کے نام پیغام وزیر آزم آج ایک روزہ دورے پر لاہور آئیں گے عمران خان سے گورنر پنجاب چودری محمد سرور ملاقات کریں گے دورہ برطانیہ کے حوالے سے گورنر پنجاب وزیر آزم کو بریفنگ دیں گے وزیر آزم پنجاب بھر کی تمام نیجی اور سرکاری میڈیکل یونیورسٹیز کے وائس چانسلرز اور میڈیکل کالیجز کے پرنسپل سے بھی ملاقات کریں پیپلز پارٹی کے چیرمن بلاول بھٹو زرداری سے مختلف سیاسی جماعتوں کے کارکنوں کی ملاقات راجہ پرویز اشرف، حسن مرتزا، شہزاد سعید چیمہ، اسلم گل بھی موجود پی ٹی آئے نون لیگ، جماعت اسلامی، کاف لیگ، جی ایو پی کے ایک سو اسی کارکنوں کی پیپلز پارٹی میں شمودیت کا اعلان بلاول بھٹو زرداری کی طرف سے پیپلز پارٹی میں شامل ہونے والوں کا خیر مقدم بولے، پیپلز پارٹی کی بنیاد لاہور میں رکھی گئی پنجاب کے دل شہر لاہور کو ہم نے ہر سورج جیتنا ہے وزیر آزم نے گوادر کے مسئلے کا نوٹس لے لیا ماضی کی حکومتوں نے صرف باتیں کی، عملی طور پر کچھ نہیں وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودری کی وزیر مملکت براہ اطلاع فروخ عبیب کے ہمراہ پریس کانفرنس وفاقی وزیر فواد چودری کا مزید کہنا ہے الیکشن کمیشن کو مضبوط دیکھنا چاہتے ہیں سیاسی جماعتوں کی فنڈنگ کا معاملہ اوپن ہونا چاہیے فروخ عبیب بولے، پی پی اور مسلم ریگنون کی سیکروٹنی پانچ سال سے تکمیل کو نہیں پہنچی دونوں جماعتوں کے اکاؤنٹس میں کروڑوں روپے پڑے سبائی وزیر سنت اسلم اقبال کا سمن آباد کے مختلف علاقوں کا دورہ پارٹی کارکنوں اور سماجی شخصیات کے گھر گئے حفاظ پانے والوں کے لیے فاطح خانوں کی اور اظہار افسوس کیا میاں اسلم اقبال نے اہل علاقہ کے مسائل بھیسونے اور حل کی اقین دہانی کرائی انیس سو اکتر کی جنگ کے غازیوں اور بہاری کمیونٹی کے عظیم سبوتوں کو خراج تحسین پیش کرنے کے لیے تخرید دو سو تریسٹ سے زائد غازیوں اور ان کے عزیز و اقارب کی کثیر تعداد میں شرکت اکتر کی جنگ میں حصہ لینے والے افسران اور ان کے عزیز و اقارب کو یادگاری شیر فیش کی گئے فیض احمد فیض کی عدبی خدمات پر خصوصی نشست کمیشنر محمد عثمان کا سٹی آف لیٹریچر کے بینل تقریب کے حوالے سے ٹویٹ لکھا پندرہ دسمبر کو خصوصی نشست الحمرہ ہال نمبر تین میں منفخد ہوگی معروف سکولر اور لکھاری ڈاکٹر تکی آف دی لیکچر دیں گے جامعہ تل بکیات اللہ السائر سکول کے چند رائے روڈ پر افتتاحی تقریب حافظ سید ریاض حسین نجفی علامہ سید مرید حسین نقوی مولانا سید علی نقوی مولانا مہدی حسن سید اسلین حیدر زیدی اور صداقت حسین کی شرکت سکول کا اتتا سب سے جنیر طالب علم علیان حیدر نے کیا بیدیاں روڈ ڈیرہ چودری رفاقت علی چینہ پر محفل ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم محمد جونس بیک چودری مراتب شفیق الرحمن عمر فاروق اور دیگر کی شرکت شیخ الوظائف حکیم تارک محمود چلختائی نے روحانی بیان سے شرکہ کے دلوں کو منبر کی علیم ڈار کرکٹ اکیڈمی میں واسا اور لڈی اے ٹیموں کا کرکٹ میچ شیم ڈی واسا سید زاہد عزیز کی خصوصی شرکت واسا ٹیم نے ایک سو پچاس رنز کا حدف پورا کر کے ایل ڈی اے کو ہرا دیا فاتح ٹیم کا اگلا میچ پی اچے کے ساتھ ہوگا ایسے گارڈن میں نیشنل فائٹنگ ٹارنمنٹ کا فائنل مقابلوں میں آٹھ ویٹ کیٹیگریز کے فائٹرز نے شرکت کی نیشنل فائٹنگ ٹارنمنٹ میں چیمین ایسے گروپ سحیل افضل ملک کی شرکت سی ای او شویب افضل ملک صدر ایم ایم ای فیڈریشن بابر راجہ بھی شرک ہوئے جتنے والے فائٹرز کو چار میلین کے کیش پرائس سے نواز آگیا فلیٹیز ہوٹل میں فیشن کی کہکشاں اتر آئی تین روزہ فیشن شو کا آخری روز موڈلز نے فینسی ملبوسات زیبت انکر کے ریم پر واک کی چھے فیشن ڈیزائنرز کی اور روسی ملبوسات کلیکشن ریم کی زینت بنے رائیڈل فیشن ویک کا آخری روز ماروخ موڈل علیز شاہ ریم پر واک کے دوران موسیقی پر جھونتی رہی واپس زاتے ہوئے گلوکارہ شازیہ منظور کے گیت پر جھونتی ہوئی گر گئے جلانی پارک میں گلے داؤدھی نمائش جاری باغوں کا شہر مختلف اقسام کے پھولوں کی خوشبو سے مہک اٹھا شہریوں کی فرمائش پر نمائش میں دو دن کی توسیر نایاب پھولوں کی سو سے زائد اقسام سجائے گئے مقامی ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے وارل سٹی آتھارٹی کا کرافٹ فیسٹیول دستکاری کے فنپارے اور ملبوسات شائیکین کی توجہ کا مرکز بن گئے شائیکین کا کہنا ہے لاہوری ثقافت کو اجاگر کرنے کے لیے ایسی تقریبات کا تسلسل کے ساتھ ہونا چاہیے موسیقی